اہم آیت ہے اے ایمان والو بدگمانی مت کیا کرو یہ بڑی مشکل چیز ہے اس سے بچنا آج کل کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آیا اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے اور برا پہلو بھی تو حد تل امکان اچھا پہلو تلاش کیا جائے جس کے دل میں فساد ہوتا ہے نا وہ حد تل امکان برا پہلو تلاش کرتا ہے دیکھو کہیں کھانا کسی نے پکایا اس کو پکانا نہیں آیا غلط پک گیا اب اچھا پہلو کیا ہے یار سادہ اتنا ہے سادگی دیکھو پکانا ہی نہیں آتا ہوتا ہے نا اجتماعی نظم میں اور برا پہلو کیا ہے کمبخت کو کھانا پکانا نہیں آتا اچھا پہلو تلاش کر لے انسان کوئی آدمی کو کوئی کام کہا وہ بھول گیا کسی کو آپ نے کام کہا وہ بھول گیا دو دفعہ بھول گیا تو آپ اس کا اچھا پہلو کیا یار کام کا اس پہ بوجھ اتنا ہے کہ بچارہ بھول جاتا ہے کام زیادہ ہے اگر واقعی ہو بھی کام زیادہ برا پہلو کیا ہے کہ دماغی نہیں ہے کمبخت مغز میں وہ کھوپڑی میں بھوس بھراو ہے سمجھ لیں کھوپڑی میں کیا بھراو ہے بھوسہ بھراو ہے جو کام بولو بھول جاتا ہے ہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے کیونکہ بالکل لوگوں کو ایسے چھوڑ دیں گے وہ تو پھر کھا جائیں گے نا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ الزام لگا زنا کا حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے تو بدری صحابی ہر جنگ میں تفتیش کی پتا چلے نا چھپ کے نگا کیا ہوئے کیا کیا ہوئے چھپ کے نگا دیکھو صحابہ کتنے جاندار تھے پھر بھی بیوی سے کیا کر رہے ہیں ہاں کہ بیوی کو پتا چل گیا تو کیا کرے گی مارے گی پکڑے گے دبی تو کر رہے ہیں نا تو وہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر لڑنے والے کسی اسے نہیں ڈرتے مگر شادی کرتے ہوئے بھگم سے کیا کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے تو بہت اسی میں جیسے کہتا ہوں کہ یار ٹینک چلانا آسان ہے وہ جو ہمارے پائلٹ نے وہ کیا نام ہے ابھی نندن ابھی نندن کا جہاز گرائے ہیں نا وہ اوپر جا کے ہوا میں اس کو گرفتار کر کے لایا میں اس کی بہادری کو جب داد دوں گا جب دوسری شادی کر کے دکھائے ہو جب میں کہوں گا بھائی تو واقعی کیا ہے تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ کیا ہے جہاز اڑھائے اور گرا کے لے آئے یہ بھی بہادری ہے ماشاءاللہ اللہ قبول کرے لیکن بیٹا تمہارے اندر اگر تم حقیقی شاہینوں کر کے دکھاؤ وہ کہے گا مفتی صاحب ماف کر دو ایک اور جہاز گرا سکتا ہوں میں لیکن یہ کام تو مغیر احمد شعبہ نے وہ کیا ہوتا تو بدگمانی بدگمانی ہر چیز میں وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں اس سے اور یہ بات سمجھ میں آجائے گی ایک ساس جو تھی نا اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو گر میں آئی اور بیٹی کی شادی ہوئی وہ رخصت ہو کے چلی گئی تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو بڑا اچھا شوہر ملا بارہ بجے تک سوتی رہتی ہے شوہر کچھ بھی نہیں کہتا اتنا آرام دیتا ہے الحمدللہ بہو کیسے ملی کہہ رہی کم بغت بارہ بجے تک پڑی بھی سوتی رہتی ہے اور میرا بیٹا تو جورو کا غلام بن چکا ہے تو ہمارے ہاں اپنے لیے اصول کچھ اور اور دوسرے کے لیے کچھ اور حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے اپنے آپ سے بدگمان رہو اور دوسروں سے اچھا گمان رکھو حضرت مولانہ اشرف حلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ بہت پیارہ ہے فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے ایک تو ہے نا اصلاحی تعلق ہونا اصلاحی تعلق میں تو وہ آیا ہے اصلاح کرانے کے لیے پھر تو اس کے عیب تلاش کریں گے زلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علاج کرنے کے لیے جیسے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے علاج کے لیے تو ڈاکٹر نفس دیکھ کے تلاش کرے گا آپ میں اندر کیا کیا خرابی ہے اگر وہ تلاش نہیں کرتا تو پھر آپ کا خیرخواہ نہیں ہے اور وہ تلاش زلیل کرنے کے لیے نہیں تانہ دینے کے لیے نہیں چل تجھے تو کمبہت لقوا بھی ہونے والا ہے تجھے تو ٹی بی کے مریض تو یہاں کھانسنے کے لیے آیا ہے تانہ دینے کے لیے نہیں علاج کے لیے لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو اور وہ خام خمے بیٹھ کے نفس دیکھ کے آپ کا بتاتا رہے اور بلا وجہ آپ کا بتاتا رہے یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتے ہیں اس کو تو ٹی بی کے جراسیم لگ رہے ہیں مجھے تو اس میں یہ پھر غلط بات ہو جائے گی نا تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے تو اس میں اگر ننانوے خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہیں تو مجھے اس کی خامی نظر آتی ہے خوبیاں نہیں دیکھتا اور فرمائے جب ایک عام آدمی آتا ہے جیسے عام مسلمان ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں علماء سے تو فرمائے اگر اس میں ننانوے عیب ہوں اور ایک خوبی ہو مجھے اس کی وہ خوبی نظر آتی ہے عیب کی طرف توجہ نہیں دیتا کیسے پاکی ذات دل تھے ان لوگوں کے یہی صحابہ کرام کی حالت تھی یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں